حضرات اس سے پہلے کہ میں ایک بیرونی شاعر کو آپ حضرات سے روبرو کروں اور ان کے بارگاہ میں حلف اعتماس لے کے پڑھوں ایک مطلع اور چند شیر آپ حضرات کی سماتوں کی نظر کروں گا تھوڑا سا ماحول بنا لیجئے گا اور بیداری کا ثبوت دے دیجئے گا تاکہ آنے والے شاعر کو یہ محسوس ہو جائے کہ آپ سننے کیلئے آمادہ ہیں سب سے پہلے میں گزارش کروں گا پھر دوبارہ سے کہ تھوڑا تھوڑا سا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں اور جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ فرش مسررت پہ تشریف لے آئیں ایک باوازے بلند سا لبات پڑے محمد والے میں تھوڑا تھوڑا سا آگے آگے سمات کیجئے گا دیکھئے گا بھائی آپ حضرات مطلع سے میرے ساتھ ہو گئے تو انشاءاللہ محضوظ ہوں گے جو گزری وہ حسین کے اوپر گزر گئی اگر مطلع پہنچ جائے تو بیداری کا ثبوت دے دی جئے گا جو گزری وہ حسین کے اوپر گزر گئی لیکن نماز جا تیری قسمت سبر گئی جو گزری وہ حسین کے اوپر گزر گئی لیکن نماز جا تیری قسمت سبر گئی سجدے میں کون پشت محمد پہ آ گیا مسجد کلام پاک کے سوروں سے بھر گئی سجدے میں کون پشت محمد پہ آ گیا مسجد کلام پاک کے سوروں سے بھر گئی جھولے میں بے زبان کا اکتا گیا تھا دل جو گزری وہ حسین کے اوپر گزر گئی لیکن نماز جاتری قشمہ سور گئی سجدے میں کون پوچھتے محمد فا آ گیا مسجد کلام پاک کے سوروں سے بھر گئی مسجد کلام پاک کے سوروں سے بھر گئی پڑھنے لگے حسین کٹے سر سے آیتیں پڑھنے لگے حسین کٹے سر سے آیتیں پڑھنے لگے حسین کٹے سر سے آئیتیں قرآن آج تیری نظر بھی اتر گئی پڑھنے لگے حسین کٹے سر سے آئیتیں قرآن آج تیری نظر بھی اتر گئی بھائی کے انتقام کا جذبہ لیے ہوئے بھائی شیر پہنچ جائے تو بیداری کا ثبوت دیجئے گا بھائی کے انتقام کا جذبہ لیے ہوئے زینب مزاج پوچھنے قاتل کے گھر گئی بھائی کے انتقام کا جذبہ لیے ہوئے زینب مزاج پوچھنے قاتل کے گھر گئی آخری شیر آپ کے سماتوں کے نظر انشاءاللہ محضود ہوں گے جو گزری وہ حسین کے اوپر گزر گئی لیکن نماز جاتری قسمت سمر گئی سجدے میں کون پشتے محمد پا آ گیا مسجد کلام پاک کے سوروں سے بھر گئی پڑھنے لگے حسین کٹے سر سے آئیتیں قرآن آج تیری نظر بھی اتر گئی بھائی کے انتقام کا جذبہ لیے ہوئے زینب مزاج پوچھنے قاتل کے گھر گئی ہم دو بڑا دلیر سمجھتے تھے موت کو میدان میں حسین کے پچے سے جر گئی ہم تو بڑا دلیر سمجھتے تھے موت کو میدان میں حسین کے پچے سے ڈر گئی دیکھیں نعرہ لگا ہے جب جب نعرے لگا کریں تو بلند آواد کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس کا جواب دیجئے گا اس لیے کہ ان نعرے اور یہ علی علی کی صدایں ہم تک غدیر سے پوچھی ہے اور غدیر میں خود رسول نے جب علی کی ولایت کا اعلان کیا تو ہاتھ نیچے نہ کیے بلکہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا من کنتو مولا فہازا علی مولا یعنی 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 مولا سلامت رکھے یہ علی مدد کہنے والوں کو زندہ بات مولا سلامت رکھے یہ علی مدد کہنے والوں کو یہ یعنی یعنی کی صدایں جب آپ کی زبان پر ہوتی ہیں یہ خالی یعنی کی صدایں نہیں ہوتی ہیں بلکہ یعنی یعنی کی صداوں کے ذریعے آپ کے پاک خون کی تہارت کا اعلان ہوتا ہے اس لیے کہ رسول نے فرمایا تھا یعنی تم سے محبت وحی کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی جس کی ولادت طائر ہوگی اب شیر سنیے گا اور آپ کا شاعر آپ کہوا لے کیا جو تذکرہ میں نے امام زادو کا کیا جو تذکرہ میں نے امام زادو کا اتر کے رہ گیا چہرہ غلام زادو کا کیا جو تذکرہ میں نے امام زادو کا اتر کے رہ گیا چہرہ غلام زادو کا لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حراب کر دیا چینا حراب لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے بولہ سلامت رکھیں لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر ہائی داری کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا اتر کے چہ گیا چہرہ غلام زادوں کا لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا آئیے حضرات میں بڑے ہی عدو بہترام کے ساتھ ایک ایسا شاعر بہترین آواز بہترین لبو لہجہ بہترین ترنم بہترین آواز بہترین فکر بہترین تخیل کے مالک جنابِ عارف صاحب کی بارگاہ میں ہرفیل تماس لے کے بڑھتا ہوں جو بہتی دور دراز سے ممبئی سے سفر کر کے آئے ہیں آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ حضرات اپنے مہمان کی مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں ایک باوازے بلند سلواز سنگھ ایک اشتقبال فرمائے یہ آریف بھائی بامبے واپس جانے والے تھے یہ بامبے کی شاعر کہلاتے ہیں چونکہ ہم لوگ کی محفیل کی وجہ سے انہوں نے اپنے ٹکٹ کینسل کرا دیا اس لئے ان کو ہم لوگ بیرونی شاعر کہنمان لیں گے بہترین حضران محفیل سلام علیکم سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو اس جشن بابرکت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں نہیں ہاں نہیں نہیں آراز صحیح پڑھ حضرات ابھی مسلسل آپ لوگوں نے دیکھا کہ جہاں بھی اپنے شیعہ حضرات ہیں پاکستان کربلا عراق مسلسل ہم پر حملے ہو رہے ہیں مسلسل ہم پر ظلم ہو رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم شیعت کو ختم کر دیں مگر ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعا ہیں ہمیں دنیا سے کوئی نہیں مٹا سکتا میں چار مصرے پیش کرتا ہوں پوری توجہ چاہتا ہوں حضرات بطور خاص سامات کریں سلسلہ جاری ہے شیعت کو مٹانے کے لیے ہم بھی ہم بھی کٹانے ہم بھی ہم بھی تیار ہیں سر اپنا کٹانے کے لیے تیسرا اور چوتھا ہم بھی سامات کریں ہاتھ بس دو ہی کٹے ہو گئے پیدا کتنے ہاتھ بس دو ہی کٹے ہو گئے پیدا کتنے پرچمیں حضرتیں آباس اٹھانے پیدا پرچمیں حضیرتیں بیارہ 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 ہاتھ بس دو ہی کٹے ہو گئے پیدا کتنے پرچمِ حضرتِ عباس اٹھانے کے لیے سلسلہ جاری ہے درود بھیجے عظمتِ آلِ محمد پر حضرات ایک مصرہ ہوا تھا ہمارے ہاں جبکہ علی کے شیر نے حملہ نہیں کیا جبکہ علی کے شیر نے حملہ نہیں کیا تم نے خطائے خوب کی توبہ نہیں کیا تم نے خطائے خوب کی توبہ نہیں کیا تم نے خطائے خوب کی توبہ نہیں کیا پیشِ نظر خدا کے یہ اچھا نہیں کیا پیشِ نظر خدا کے یہ اچھا نہیں کیا محرم کا چاند فلک میں نمدار ہوتا ہے کچھ افراد اپنے گھر سے نکلتے ان کا کام یہ ہے فلا صاحب کے گھر پہ اتنا مہنگا تبرک بٹ رہا ہے اگر یہ پیسہ بچا لیا جائے تو ہمارا بچوں کے ایڈوکیشن کے لیے کام ہارے ایسے لوگوں کے لیے شیر پیش کرتا ہوں دلوں میں محفوظ کر کے لے جائیے شاعری بطور خاص کی دولت تو ان کی لوٹ لی ساری طبیب نے دولت تو ان کی لوٹ لی ساری طبیب نے دولت تو ان کی لوٹ لی ساری طبیب نے ارے جس نے غم حسین میں خرچا نہیں کیا دلسلوٹ کی دولت تو ان کی ف題 دل سے ساری طب じAllah ساری طب ساری طب ساری طب دولتیں تو ان کی لوٹ لی ساری طبیب نے دولتیں تو ان کی لوٹ لی ساری طبیب نے دولتیں تو ان کی لوٹ لی ساری طبیب نے جس نے غمِ حسین میں خرچہ نہیں کیا جس نے غمِ حسین میں خرچہ نہیں کیا علی کی محبت جب دل میں بس جاتی ہے تو انسان کا افتیار کیا ہوتا ہے میں شیر پیش کرتا ہوں بطور خاص کی جنت 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 بنائی بیچ دی پہلو لنے مگر جنت بنائی بیچ دی پہلو لنے مگر جنت بنائی بیچ دی پہلو لنے مگر ارے کھر بھی کبھی خدای کا دعوی نہیں کیا پھر بھی کبھی خدای کا دعوی نہیں کیا پھر بھی کبھی خدای کا دعوی نہیں کیا ان کو سلام امی سمیں تمار نے کیا ان کو سلام امی سمیں تمار نے کیا ان کو سلام امی سمیں تمار نے کیا ارے جس نے علی کے ذکر کا سودا نہیں کیا جس نے علی کے ذکر کا سودا نہیں کیا حاصل کلام شیر پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت کریں کی تعداد 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 گن لے خیمے کی غازی کے سامنے تعداد تعداد گن لے خیمے کی غازی کے سامنے ارے بیٹا کسی بھی ماں نے وہ پیدا نہیں کیا چھوکہ شکری اللہ معافظ کر دیں تعداد گن لے خیمے کی تعداد گن لے خیمے کی غازی کے سامنے تعداد گن لے خیمے کی غازی کے سامنے بیٹا کسی بھی ماں نے وہ پیدا نہیں کیا بیٹا کسی بھی ماں نے وہ پیدا نہیں کیا ترمین پیش کرتا ہوں سمات کریں کیایا آیا آیا پسین موت کا کیوں فوج شام کو آیا 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 پسین موت کا کیوں فوج شام کو آیا آیا پسین موت کا کیوں فوج شام کو جبکہ علی کے شیر نے حملہ نہیں کیا جبکہ علی کے شیر نے حملہ نہیں کیا عارف میں چند پیسوں میں ایمان بیچ دوں عارف میں چند پیسوں میں ایمان بیچ دوں میں نے تو جانپور کو رسوہ نہیں کیا کیا جو 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 عارف میں چند پیسوں میں ایمان بیچ دوں عارف میں چند پیسوں میں ایمان بیچ دوں عارف میں چند پیسوں میں ایمان بیچ دوں میں نے تو جانپور کو رسوہ نہیں کیا میں نے تو جانپور کو رسوہ نہیں کیا درود بھیجے عظمت آل محمد پر ہاں سب کا خیال رکھنا ہے میں ایک مطلع چند شیر پیش کرتا ہوں بسرا ہوا تھا امہر سلطان پور میں اہلِ ایمان کی جبی ہے اور در عباس کا اہلِ ایمان کی جبی ہے اور در عباس کا مطلع بطور خاص سماعت کریں دیکھیں گے حضرات کسی لائق ہوتا ہے دعاں ایک مطلع چند شیر پیش کرتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا مطلع بطور خاص سماعت کریں تذکرہ کرتا رہوں گا عمر بھر عباس کا تذکرہ کرتا رہوں گا عمر بھر عباس کا اور شیر پیش کرتا ہوں حضرات دیکھیں گے بطور خاص کیا تو میدان میں تھلاشیں یا تو میدان صاف تھا یا تو میدان میں تھلاشیں یا تو میدان صاف تھا ارے غیز میں مڑ جاتا تھا رخ بھی جدھر عباس کا تذکرہ کرتا رہوں گا عمر بھر عباس کا ایک خیبت پیش کرتا ہوں کی ساد خولی ہر ملا ہو شمر یا ابن انس ساد خولی ہر ملا ہو شمر یا ابن انس ارے نام سن کر کون ٹھہرا نہیر پر عباس کا تذکرہ تذکرہ مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد یہ شیر بطور خاص سماعت کرتا ہوں دیکھیں گے حضرات شیر بیش کرتا ہوں سماعت کریں مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد فوج کی کلت کا جبوہ تا تھا سرور کو خیال فوج کی کلت کا جبوہ تا تھا سرور کو خیال مطمئن ہوتے تھے چہرہ دیکھ کر عباس کا تذکرہ کرتا رہوں گا عمر بھر عباس کا آخری شیر پیش کر رہا ہوں دلوں میں محفوظ کر کے لے جائیے شاعری یہ شیر میں نے حیدر آباد میں ساٹھ بار سے زیادہ پڑھا تھا اور میں یہاں پیش کر رہا ہوں ایک دم نیا خیال ہے شیر پیش کرتا ہوں لے جائیے دلوں میں کی ہو نہ جائے شاہ سے لوکے سے نہ پرغم سری ہو نہ جائے ہو نہ جائے شاہ سے لوکے سے نہ پرغم سری ہو نہ جائے شاہ سے لوکے سے نہ پرغم سری اس لیے ٹھہرا نہیں نیدے پہ سر عباس کا